اسلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ جی آج میں آپ کو امپرمیشن دینے والا ہوں آم کے بارے میں مہنگو تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی چند چیزیں ہیں جن کا میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی شیئر کرتا چلوں گا آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ میرا پروگرام تھا یہ کیاری بنانے کا تو یہ میں نے کیاری تیار کیا میں نے کیاری تو میں نے تیار کر دی تھی لیکن اس میں تھوڑا سا ڈاؤگ نے اس کو خراب بھی کیا میں نے دوبارہ اس کو ٹھیک کیا اس کے اندر میں نے جو کافی چیزیں ہیں وہ میں نے لگائی ہے پٹونیا لگایا اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی اس طریقے سے اگر آپ نے اس طریقے کا موسمی پودا لگانا ہو تو سب سے پہلے اچھی طرح سے اس کی بہترین کیاری بنا کہ اس کے اندر واٹرنگ چھوڑیں جب خوشک ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر پٹونیا لگا دیں پٹونیا لگانے کے ٹھیک دو یا تین دن کے بعد پھر ہر کسی خودائی کر کے اس کو چھوڑ دینا اگر پٹونیا کے اچھے سے اچھے پھول دیکھنا چاہتے ہیں تو واٹرنگ کی اس کو کمی دینی ہے اتنی دیر تک جب تک یہ پودا چلنی جاتا ہے جب یہ پودا چل جائے تو پھر اس کو جتنی بھی واٹرنگ آپ ڈالیں گے تو یہ پھلاو خوب اچھے طریقے سے کرے گا تو یہ کیاری جس طریقے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں نے ریڈی کر دیا سٹکیں وغیرہ میں نے اس کے ساتھ لگا دی تھی اور جو گملے جن کے اندر پٹونیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ میں نے لگا دیا تو آم کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں تو کچھ اور بھی چیزیں ہیں آم جو ہے نا یہ پہلے چیک کروا دوں اوپر اچھی طرح سے آپ چیک کر لیں یہ جو آم کا آپ کو درخت نظر آ رہا ہے اس کے تقریباً اگر آج کار اگر آپ کیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بٹور ہوتا ہے وہ بٹور آپ نے اچھی طرح سے اتارنا ہوتا ہے تو جو اتارنے کے بعد پھر طریقہ یہ کرنا ہے اگر تو اس کے اوپر جو اس کے ٹین ہوتے ہیں وہ زیادہ خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سوکنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا طریقہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کے آم کے اس کیائیں کھر eseことیں ہیں یا خوشک ہو کے خراب ہو جاتے ہیں اسی زیادہ طرح سے کٹنا ہے اور جس جگہ سے کٹنا اسی جگہ پر وہ نیلت ہوتا ہے آپ نے Virtual آم نے اس کے بعد اس کے اندر ایسے وہ خوشک بھی نہیں ہوگی نہ سوکے گی ہری بری بترین جائے گی اب میں آپ کو اس کے موڑ کے پاس لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ آپ اچھی طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں نیچے جو میں نے اس کے یہ چھوڑے اتارے ہیں دراصل میں یہ بہت ہی کلوس جگہ پر یہ لگایا گیا تو فرش کے اوپر بھی الکا الکا سا یہ عام کی جو جاڑ ہے وہ چڑھنا شروع ہو گئی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے خاص طور پر آج کل موسم کے اندر اچھی طرح سے آپ نے اس کی سہر سے خدائی کرنی ہے اگر آپ کے پاس لکوٹ ہے تو آپ نے لکوٹ اس کے موڑ میں ڈالنا ہے جب اس کے بعد آپ اگر چار پانچ فٹ کے لپیٹ کہتے ہیں جو اس کی مٹائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لپیٹ اگر یہ چار پانچ فٹ اس کی مٹائی ہے تو پھر آپ نے تقریباً اس کے جو یہ ٹک لگانے ہیں کواڑی کے ساتھ یہ آپ نے ساڑھے تین چار فٹ کے قریب قریب اس کو ٹک لگا دینے اوپر نہیں جانا اچھا جب آپ یہ ٹک لگا لیں گے اس کے بعد آپ نے طریقہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو چونہ ہے وہ ہلکا سا کسی برتن کے اندر کور کے اچھی طرح سے یہ والے جو آپ کو ٹک نظر آ رہے ہیں ان ٹک کے اندر وہ جب آپ نے چونہ اچھی طرح سے آپ گرائیں گے تو وہ جتنا بھی یہ ٹک ہے ان کے اندر وہ چلا جائے گا یہ اچھی طرح سے وہ چونے کو یہ جذب کر لے گا ہی پی لے گا ٹھیک ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ فنگس کا ٹک نہیں آنے دیتا دوسرے نمبر پہ پھال جو ہے وہ زیادہ صید مند رہتا ہے پھال جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لگتا بھی زیادہ ہے اس کے ساتھ طریقہ یہ ہے کہ اگر ہوا یہاں دیری بغیرہ آتی ہے تو اس کے اندر یہ بہت ہی عام جو ہے ان کے وہ بہت کم گرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ سپورٹ دیتا ہے طاقت دیتا ہے اور ہر سال اس کی اسی طریقے سے ہی کیر کی جاتی ہے اگر یہ تو کسی کے گھر کے اندر ہے میں نے پچھلے سال پہلے جو ان کے پاس مالی تھا اس کو چار پانچ سال اس کو ہو گئے تھے لیکن اس کو کوئی عام نہیں لگتا تھا پچھلے سال میں نے اس کی کیر کی تھی مجھے انہوں نے برجی لوگوں نے بہت ہی اچھے ہیں بہت قدر کرتے ہیں ہماری انہوں نے مجھے پیسے دیئے تھے تو میں نے اس کو ٹھیک کیا تھا تو ماشاءاللہ پچھلے سال اس کو کافی عام لگے تھے اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مزید اس کو پھل جو ہے وہ زیادہ لگا کرے ٹھیک ہے تو طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا سیم یہی طریقہ کرنا تھا جو اس مالی کو کرنا نہیں آیا تو اب ان کو پھل بھی لگنا شروع ہو گیا تو یہ عام جو ہے وہ یہ بہترین ہے تو اس طریقے اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کی آپ نے کٹائی ٹاک بغیرہ لگا لیے اس کے بعد لکوٹ بغیرہ آپ نے ڈال دی ہے اگر تو یہ گاؤں کے اندر ہے تو پھر آپ نے اس کے چاروں طرف سے اچھی طرح سے خدای کر کے مٹی کو باہر نکالنا ہوتا ہے اس کی جڑے ننگی کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد پھر آپ نے اس کے ہلکا ہلکا جو ہے اس کے اندر چونہ گرانا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی گرانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیکم بوس کو اوپر خاد ڈال کے اس کے اوپر مٹی کروا کے ایک اوپر آپ نے لیر سی اس کے ساتھ ساتھ بنا دینی ہوتی ہے گاؤں کا طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ بھی باگ کے اندر بڑا بیسٹ اور ٹھیک رہتا ہے اس کے علاوہ جس جگہ پر آپ نے اس کو ٹاک بغیرہ لگا دی ہیں چونہ بغیرہ گر گئے آپ کا دوسری ریزن یہ ہے کہ وائٹ کلر کی جو ہم اس کو بولتے ہیں کتا کی وہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے آج کل موسم کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے وائٹ کلر کی ہوتی ہے وہ بلکل بریگ ہوتی ہے اس کے علاوہ کافی اس کا سیاد اتنا موٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے اس کا پھر اٹیک جو انا وہ اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے جس جگہ پر میں نے یہ ٹاک لگائے اس جگہ سے اس جگہ سے اوپر آپ نے تقریبا گریس لینی ہے تو گریس اس کو کم کم دو یا ڈائی فٹ تاک آپ نے اس اس کو اچھی طرح سے پلاسٹک اس کو لپیٹ دینا ہے ڈائی تین فٹ تاک پلاسٹک لپیٹنے کے بعد چاروں طرف آپ نے اس کے اچھی طرح سے اس کے گریس جو انا وہ لگا دے لی ہے تاک کہ کوئی بھی نیچے سے جو سونڈی کوئی کیڑا کوکی وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں کرے گی کیونکہ گریس کے اندر ہی اس کی جو ٹانگی وغیرہ بہت بھس جائیں گی ٹھیک ہو گیا اب میں دوسرا بھی آپ کو چیئے کرواتا ہوں یہ بھی چھوٹا پودا ہے یہ بھی تقریباً فرش کے اس کے چاروں طرف فرش ہے کافی اس کو بھی گوٹن ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کو ٹھیک کر دی ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ میں اس کی اپ ڈیڑ بھی کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اپ ڈیٹ اس کی شیئر کروں گا جب اس کو آم وغیرہ لگیں گے جو میں نے آپ کو طریقے بتائیں سیم آپ اسی طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مہنگو آم کا جو پودا ہے بہترین زبردرست رہے گا آج کا ہمارا ایک نئے پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نے یہ بانتا ہے